اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے پچھلے چار پانچ دن سے میں کافی مصروف تھا اس لئے لیکچر ریکارڈ نہیں کروا سکا تو آج ہم اس کو دوبارہ سے کنٹینو کرتے ہیں آج ہم جو لیول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اورگینیلی اور سیل لیول لارچ لیکچرز میں ہم نے جو ڈیفرنٹ لیولز آف اورگنیزیشن ڈسکس کیے ہیں جانداروں کے اس میں ہم نے سب ٹومک پڑھا پھر ٹومک لیول پڑھا اور مالیکیولر لیول پڑھا تو آج ہم انشاءاللہ اورگینیلی لیول پڑھیں گے اور سیل لیول کو ڈسکس کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی سٹوڈنٹس اورگینیلی اور سیل لیول اچھا سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اورگینیلی کیا ہے اورگینیلی جو ہے وہ اصل میں سب سیلولر ساختے ہیں یعنی کہ سیل سے چھوٹی ساختے ہیں جو مل کے سیل کو بناتی ہیں جس طرح آپ نے پڑھا تھا سب اٹومک لیول اور اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ پارٹیکلز یا ذرات جیسے الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون جو کہ ایٹم کو بنا رہے تھے ان کو ہم سب اٹومک پارٹیکلز کہتے ہیں اسی طرح سے اورگینیلی کیا ہے اورگینیلی جو ہے وہ سب سیلولر ساختے ہیں جو کہ سیل کو بناتی ہیں اچھا اب یہ خود کس سے بنی ہوتی ہیں بائیو مالیکیول سے ابھی آپ پچھلے لیکچر میں بائیو مالیکیولز کو بڑے ڈیٹیل سے آپ پڑھ کے آئے ہیں بائیو مالیکیولز یعنی کہ یہ وہ مالیکیولز ہیں جو بائیو ایلیمنٹس کے ملنے سے بنتے ہیں اور جو جانداروں کے جسم کا ایک اہم حصہ ہے بائیو مالیکیولز جیسے کہ گلوکوز پانی نشاستہ یعنی کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز یعنی لہمیات لپرز فیٹس یا چکنائیاں تو یہ سب کے سب بائیو مالیکیولز ہیں یہ بائیو مالیکیولز جب خاص ترتیب اور خاص کمبینیشن میں جب یہ ملتے ہیں تو ان سے جو ساختے بنتے ہیں ان ساختوں کو ہم اورگنیلیز کہتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب سب سے پہلے ہم اس کی کچھ مثالیں لے لیتے ہیں اورگنیلی جیسے آپ نے نام سنا ہوگا چھوٹی گلاسز میں مائٹو کونڈریا رائیبو سومز گالجی اپریٹرز تو یہ مختلف اورگنیلیز ہیں جو کہ سب سیلولر ساختے ہیں جو کہ سیل کو ملکے بناتی ہیں اچھا اب سیل کے اندر اس کا خاص کام ہوتے ہیں مختلف جو سیلز کے فنکشنز ہیں یہ ان اورگنیلیز نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں مثال کے دور پہ مائٹو کونڈریا ہے یہاں پہ سیلولر ریسپیریشن ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خراب جو کھائی گئی ہے جو جاندار نے کھائی ہے اس کو اس اورگنیلی کے اندر اس کی بریکڈاؤن کی جاتی ہے ریسپیریشن یعنی کہ اس کو اکسیجن کی مدد سے اس کو توڑا جاتا ہے اور اس سے پھر انرجی خارج ہوتی ہے اسی وجہ سے مائٹو کونڈریا کو ہم سیل کا پاور ہاؤس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ انرجی بن رہی ہے ریلیز ہو رہی ہے جو ہم نے کھانا کھایا ہے اس کے اندر موجود بانڈز کو توڑنے سے انرجی ریلیز ہو رہی ہے اور یہاں پہ ای ٹی پی کے شکل میں سٹور ہو رہی ہے اب یہ جو ڈیفرنٹ میں یہاں پہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں یا استلاحات استعمال کر رہا ہوں ان کو انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھتے جائیں گے اگلے چپٹرز میں دین پھر رائیبوسوم ہے رائیبوسوم سیل کی وہ ارگنیلی ہے جو کہ سیل کی پروٹین کی تیاری میں مددگار ہوتی ہے تو یہ ان کے مختلف کام ہوتے ہیں جو ہر ارگنیلی کو ایک خاص کام جو ہے وہ آسائن کیا جاتا ہے جس کو وہ پرفوم کرتا ہے تو اس طرح سے یہ سیل کے مختلف کام سر نجام دیے جاتے ہیں دین پھر آتا ہے سیل لیول سیل کی تعریف آپ سکس کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ سیل کسی بھی جاندار کی ساخت اور فیل کی بنیادی کا یہ ہوتا ہے ہودہ ہے جانور ہے انسان ہے پرندے کیڑے مکوڑے جو بھی جاندار ہیں ان سب کے جو ساخت اور فیل کا جو بنیادی یونٹ ہے اس کو ہم سیل کہتے ہیں اور سیل ابھی آپ پڑھ کے آئے ہو کہ اورگنیلی سے مل کے بنتے ہیں مختلف ساختیں سب سیلولر ساختیں جب رکٹھی ہوتی ہیں اور اپنے اپنے فنکشنز پرفارم کرتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ تمام اورگنیلیز مل کے سیل بناتی ہیں اب اس کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جس طرح ایک دیوار ہے اب دیوار آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بالکل یعنی کہ ایک یونٹ ہے لیکن جب آپ اس کا اوپر سے پلستر اتارتے ہیں تو آپ کو بیشمارس میں انٹے نظر آتی ہیں اب آپ فرض کر لیں کہ اس میں سے ہر انٹ جو ہے وہ سیل کو ظاہر کر رہی ہے تو اب بالفرض اگر وہاں پہ ایک ہزار نیٹیں ہیں جنہوں نے مل کے وہ دیوار بنائی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہزار سیلز ہیں تو اسی طرح سے جانداروں کی جو بوڈی ہے جو جسم ہے وہ ایک یونٹ کی طرح کام تو کرتا ہے مگر وہ ایک پورا ایک یونٹ نہیں ہے وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مل کے بنا ہے جن کو ہم سیل کا نام دیتے ہیں اور ایک ملٹی سیلور جاندار کے اندر جیسے انسان ہے ٹریلینز آف سیلز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں یعنی کہ کھربوں سیلز اس میں پائے جاتے ہیں تو یہ سیل ہے اب یونی سیلور کے پہلے ہم بات کرتے ہیں یونی کا مطلب ہوتا ہے ایک اور سیلور کا مطلب یعنی کہ سیل تو یونی سیلور یعنی کہ ایک سیل پر مشتمل اور یہ تمام کے تمام وہ جاندار ہوں گے جو جن کا جسم صرف اور صرف ایک سیل پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ ایک سیل ہی ان کی زندگی کے تمام افعال اور تمام پہلووں کا ذمہ دار ہے مثال کے دور پر بیکٹیریا بیکٹیریا کا جسم صرف اور صرف ایک سیل سے مل کے بنے لہذا اس کو ہم یونی سیلور جاندار کہہ سکتے ہیں اس کے بعد پھر ملٹی سیلور جاتا ہے ملٹی کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ بہت زیادہ اب یہ وہ جاندار ہیں جن کا جسم ٹریلینز اوف سیل سے مل کے بنا ہوتا ہے پودے ہیں جانور ہیں تو یہ وہ جاندار ہیں جن کا جسم ایک سیل سے نہیں بلکہ ٹریلینز اوف سیل سے مل کے بنا ہے جیسے جیسے اب اس میں بہت زیادہ پیچیدگی بھی ہے اور کم پیچیدگی والے جاندار بھی ہیں یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹی سیلور جاندار وہ ہوں گے جن کا اندر نمبر اوف سیلز تو ایک سے زیادہ ہوں گے لیکن وہ ٹریلینز تک بھی جا سکتے ہیں تو عزیز صلوہ یہ اورگنیلی اور سیل لیول کے بارے میں ایک چھوٹا سا ایک لیکچر ہے آپ کے سلیبس کے مطابق اتنی چیزیں ہی آپ نے اس میں یاد کرنی ہیں اور ان کو سمجھنا ہے آپ نے اورگنیلی میں آپ نے بائیو مالیکیولز کا بتانا ہے کہ یہ سیب سیلولر ساختیں جو بائیو مالیکیولز سے بنتی ہیں اور ہر ایک اورگنیلی کا خاص کام ہوتا ہے جو اس نے انجام دینا ہے میٹو کونٹریہ کا کام سیلولر ریسپیریشن ہے رائیبوسوم کا کام پر روٹین کی تیاری ہے اس کے علاوہ بہت ساری اور آرگنیلیز ہیں جو ہم چیپٹر نمبر فور میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے چیپٹر فور میں سارا ہے ہی سیل اور اس کی آرگنیلیز کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بعد سیل ہے جو کہ جانداروں کی ساخت اور فیل کی بنیادی ہی کائی ہوتا ہے اس میں یونی سیلولر جاندار ہم نے پڑھے جو ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں ملٹی سیلولر جو ایک سیل پر مشتمل ہوں گے ٹھیک ہے اب بیکٹیریا یونی سیلولر کی مثال ہے پودے اور جانور جو ہیں وہ ملٹی سیلولر جانداروں کی مثالیں ہیں تو اس سے مطالق کوئی بھی سوال ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آیا تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ رہیں اگلے لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ ٹیشو لیبل کو ڈسکس کریں گے تو جب تک کے لیے اللہ حافظ